دور میں اپلاسٹک انیمیا ڈے کے موقعے پر آئیوش میڈیکل ویل فیر فاؤنڈیشن اور ایڈوانس ہومیوپیتک سوسائیٹی نے سیمینار کا اجن کیا دراصل اپلاسٹک انیمیا رکھ سے جڑی ایک بیماری ہے جس میں لیٹس کم ہو جاتے ہیں وہیں یہ بون میرو سے جڑی بیماری بھی ہے جس میں ناک آکھ دات اور یورین میں بلڈ آتا ہے اس سمینار میں وشہ سگیوں نے اپلاسٹک انیمیا سے بچا اور علاج کے ساتھ ہی کان پان کو لے کر جان کر دی ایکسپورٹس نے بتایا کہ اس کا علاج ہومیوپیتی سے سمبھاؤ ہے ہومیوپیتی ڈاکٹر اے کی دلیدی نے بتایا کہ انہوں نے اپلاسٹک انیمیا کے مریضوں کا ہومیوپیتی کے ذریعے سفل علاج کیا ہے سمینار کے دورانے سے کئی مریض بوجود رہے جنہیں یہ بیماری تھی اور وہ ہومیوپیتی علاج سے اب پوری طرح سے سوسط ہو چکے ہیں اور پلاسٹک انیمیا آویرنس سیمینار رکھا تھا چھے مہینے سے ایک بھی بار بلڈ نہیں لگانا پڑا تو ہومیوپیتی ٹیٹمنٹ سے نہ کیبل اس کا بلڈ بڑھ جاتا ہے مجھے لگتا ہے بون میرو بھی کام کرنے لگ جاتا ہے اور جو بلیڈنگ سمبندھی شمیشہ ہوتی ہے رکت سرا بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور بیکتی اپنے آپ میں سوسط محسوس کرنے لگتا ہے یوٹیوب کی ویڈیوز کے تروں سر کے بارے میں پتا چلا کہ سر ہومیوپیتی ٹیٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں پلاسٹک انیمیا کے اوپر اکٹوبر 2019 سے ہم نے سر کے ہاں سے دوائی لینا شروع کیا اس کے بعد سے فرس مانت میں ہی دوائی کا اثر ہونے لگ گیا تھا اپریل 2020 کے بعد سے مجھے ابھی تک کوئی بلڈ ٹرانسیشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور اب تک مطلب اب جب ٹیسٹ کر آیا تو اس میں بھی ہیموگلوبین ٹین پوائنٹ سی بھی نہ آیا جانکری ہوئی اور میں نے ان کا علاج لیا تب چھ مینے بعد جو ہے میرے کو میں بہت سوسط ہوں اور میں ڈاک ساپ کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ٹھیکمنٹ سے میرے کو جو ہے ہیلدی لائف میں جی رہا ہوں